اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست بھائی محمد وقاس کلفراز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب کا چینل دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کو صحیح اور سلامت رکھے شادو آباد رکھے میں بناتا ہوں ویلیج لائف سے میرا تعلق ہے تو ویلیج لائف ویلیج لائف ویلیج بناتا ہوں جب کوئی ویلیج اپلوڈ نہیں کرنا ہوتا جب کوئی ویلیج نہیں بنایا ہوتا تو کیا کرتا ہوں جی اسی طرح آپ دوستوں بھائیوں سے تھوڑی سی بات سیت کر لیتا ہوں گپ شپ لگا لیتا ہوں دل ہلکا ہو جاتا ہے یہ میرے چینل کا چھوٹا سا انٹرو جی کچھ سیکنڈ کا کائنڈلیز کو دیکھ لیں جی تو آج کی ویڈیو آپ کہہ لیں کہ نصیحتی ویڈیو ہے اچھی ویڈیو ہے کرامت ویڈیو ہے وہ اس وجہ سے جی کیونکہ میں نے اکثر فیس بک ویڈیوز پہ بھی دیکھا ہے یوٹیوب ویڈیوز پہ بھی اکثر وہ شارٹ سیکشن میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ بائیک ایکسیڈنٹس وغیرہ کی ویڈیوز آتی ہیں اللہ ماف کرے ایکسیڈنٹ کا تو وہ کہتے ہیں کہ نام ہی برا ہے تو جو بھائی بائیک رکھے ہوئے ہیں بائیک چلاتے ہیں بائیک ٹرائیو کرتے ہیں میں نے بھی بائیک رکھا ہوا ہے تو بہت اتیاد پڑھتے ہیں بہت اتیاد سے کام لیا کیجئے کسی کی باتوں میں مت آیا کیجئے کوئی آپ کو کہے ریس لگانے کا سپیڈ مارنے کا تو بہتر ہے جی اس کی باتوں پہ کان مت دھریں اپنے دماغ سے سوچیں اپنے نفع اور نقصان کا اپنے دماغ سے سوچا کریں دوسروں کی باتوں پہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں ان پر عمل مت کیا کیجئے جی تیش میں مت آیا کیجئے کیونکہ جب آپ باہر جاتے ہیں سفر پہ جاتے ہیں تو آپ کے گھر والے آپ کے منتظیر ہوتے ہیں تو وہ منٹلی طور پہ اس چیز کے لیے پریپیئر نہیں ہوتے کہ خدا نہ خواستہ ہمارا بیٹا ہمارا بھائی گیا ہے جو بھائی تو خدا نہ خواستہ ایسی کوئی خبر آئے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جی تو کار والوں پہ کیا قیامت بیٹی ہے اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے تو کوشش کیا کیجئے احتیاط کریں کہ میرا بھی بائیک ایکسیڈنٹ ہوا ہے جی میں اس ایکسپیرینس سے گزر چکا ہوں عید الازحہ کا موقع تھا جی عید الازحہ تھی بڑی تھی دو چار دن بعد تو میں نے کیا کیا جی میں شام کے وقت نہ مارکیٹ گیا کپڑے لینے کے لیے اپنے ایک دوست کے ساتھ دوست کو ساتھ لیا بائیک پہ ہم چلے گئے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک چھٹی حص چھٹی حص آدمی کی آدمی کو کبھی کبار کچھ بتا دیتی ہے جی کہ آج کچھ ہوگا کوئی مسئلہ مسائل کوئی ایسا وسوسہ سا آدمی میں پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ہوتا ہے جی یہ سچی بات ہے میرے ساتھ جو گزری ہے یہ سچی بات ہے کیونکہ جب میں ادھر گھر سے نکلا نہ جی تو تھوڑا ہی سمیں اپنے گھر سے دور تھا نو تو میرے ذہن میں بار بار یہ بات آ رہی تھی کہ آج کا کینسل کر دیں کل صبح صبح چلے جائیں گے ٹائم سے کپڑے وغیرہ جو بھی لینا ہے لے کے واپس آ جائیں گے مگر میں نے اپنی چھٹی حص پر زور نہیں دیا جی بات اس کی نہیں سنی اپنی چھٹی حص کی تو میں دوست کو ساتھ لے کے مرکیٹ چلا گیا مرکیٹ گئے مرکیٹ سے جو کچھ بھی لینا تھا کپڑے وغیرہ لینے تھے ہم لے کے واپس آئے تب مغرب کے تقریباً بعد کا وقت تھا ہلکا ہلکا ہندیرہ ہمیں راستے میں ہو چکا تھا اور جب ہم تھوڑے سے اپنے علاقے کے مزید قریب آئے جی تو تقریباً گاڑا ہندیرہ چھا چکا تھا میرے بائک کی ہیڈ لائٹ جو ہے وہ خراب تھی نہیں جلتی تھی تو میں نے کیا کیا ہوا تھا اپنے موبیل کا فلیش آن کر کے بائک رائب کر رہا تھا میرا دوسرا دوست جو ہے وہ میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا ہم آ رہے تھے روڈ پہ تھے تو جب پایا نا جی موڑ بڑا خطرناک قسم کا موڑ اس موڑ پہ میری تو عادت ہے ویسے میں بڑا سلو سلو بائک چلاتا ہوں اتنا تیز سپیٹ نہیں مارتا سپیٹر سا بندہ نہیں ہوں میں بڑا سلو چلاتا ہوں احتیاط کرتا ہوں پر یہ ہے کہ سختی جب آ جائے تو کیا احتیاط جس کو اللہ مارنا چاہے اس کو کوئی بچا نہیں سکتا اور جس کو وہ بچانا چاہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا ہمارا قیدہ ہماری ایمان تو اللہ تعالیٰ پہ ہے جی سچ بات ہے حق بات ہے تو جب ہم موڑ پہ پہنچے تو پیچھے سے ایک رکشہ تھا رکشہ لوڈر رکشہ تھا اس نے ایک دو ہارن دیئے کیونکہ میں روڈ کے تھوڑا سنٹر میں تھا رات کا وقت تا اتنا رش بھی نہیں تھا تو روڈ کے سنٹر میں تھا تو جب رکشے والے نے مجھے ہارن دیئے تو میں نے کیا کیا میں نے لیفٹ سائٹ پہ اپنے بائک کو کیا میرا ارادہ یہ تھا میری سوچ یہ تھی کہ وہ مجھے رائٹ سائٹ سے اوٹیک کرے گا مگر اس نے رائٹ سائٹ سے اوٹیک نہیں کیا جی وہ بھائی جان جو ہے نا مجھے لیفٹ سائٹ سے اوٹیک کر رہے تھے تو میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی تو جب بالکل وہ سنٹر میں پہنچ چکا نا رکشہ تو میں نے لیفٹ سائٹ پہ بائک کو ٹرن جیسے ہی کیا تو اس کا وہ جو پچھلی سائٹ ہوتی ہے نا اس پہ ہمارا بائک ٹکرا گیا بائک ٹکرا گیا جی تو ہم دڑل کر کے نیچے گر پڑے میں اور میرا دوست بڑے سخت نیچے لگے روڈ پہ لگے یہ میرا چہرہ نیچے لگا تھا تو رکشہ رکا نہیں رکشے والا چلا گیا ٹھیک ہے اس نے اتیاط اپنی کی وہ چلا گیا پھر کیا ہوا جی رات کا گاڑا اندھیرہ تھا ہم ادھر موڑ پہ تقریبا موڑ جیدر اینڈ پہ ختم ہوتا ہے نا تھوڑا ادھر ہم تھے گرے ہوئے تو کیونکہ موڑ میں تھے تو ادھر کافی ساری گاڑیاں بھی آتی ہیں سپیڈ سے آتی ہیں موڑ پہ وہ سپیڈ کو ریڈیوس نہیں کرتی کم نہیں کرتی تو وہ سپیڈ ہی سے آتی ہیں اگر ہم ادھر ہی رہتے ہیں نا جی تو خدا نخواستہ ممکن تھا کہ کوئی گاڑی پیچھے سے سپیڈ سے آتی کیونکہ ہم موڑ کے انڈ پہ تھے تو اسے کیا پتا کہ آگے کوئی بندے گرے ہوئے ہیں تو جب تک وہ بریک لگاتی تب تک ہمارا قریہ کرم ہو چکا ہوتا اللہ معاف کرے مگر جو اس علاقے کے اسے ریے کے بندے تھے نا جی وہ رات کو لڑکے بیٹھے ہوئے تھے کافی سارے اللہ ان کا بھلا کرے اللہ ان کو خوش رکھے وہ جب انہوں نے محسوس کیا نا جی آواز وغیرہ انہوں نے جب سنی ٹکرانے کی تو وہ ایک دم سے بھائی پہنچائے تقریباً دس بارہ لڑکے تھے ماشاءاللہ سے انہوں نے آکے ہمیں اٹھایا کیا جب انہوں نے مجھے اٹھایا نا تو میری یہ والی سائٹ جو ہے نا بالکل وہ یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ بے جان ہو گئی ہے اور جب میں تھوکتا نا جی تو وہ خون نکلتا میں نے سر پہ ہاتھ پھرے اور چہرے پہ ہاتھ پھرے خون مجھے محسوس نہیں ہوا کہ خون آ کدھر سے رہے جب میں تھوکتا تو خون آتا بھائی تھا اس کو بولا کہ یار دیکھو کہ خون کہاں سے نکل رہا ہے جب اس نے موبیل کا فلیش جان کر کے نا میرے چہرے کی طرف کیا تو اس بھائی کا ایکسپریشن ری�کشن یہ تھا جی کہ تو میں نے سمجھا کہ میری بتیسی ٹوٹ گئی ہے میرے دان تو گہرا فارغ ہو گئے ختم گیا اللہ معاف کریں اس بھائی جان نے کہا جی کوئی نہیں کوئی نہیں لگی بس یہ ہلکا سا زخم ہے زخم کیا تھا جی جب تھوڑی دیر انہوں نے ہمیں چیل قدمی بغیرہ کروائی چیل قدمی کروائی وہ اللہ بھلا ان کا کرے وہ اپنے گھر سے کرسی بغیرہ لے آئے دو کرسیاں لے آئے میرے اور میرے دوست کے لیے اس کو بھی لگی تھی پیٹ میں لگی تھی ادھر کمر کی سائٹ پہ لگی تھی پر یہ کہ زیادہ چوٹ سے ہم دونوں بھائی بچ کے تھے الحمدللہ تو وہ اب لے آئے جی کرسیاں لے آئے ہم کو ادھر بٹھایا ورمنٹ ٹو ٹو پہ کال کی انہوں نے کہا جی بس ہم پہنچتے ہیں تقریباً پندرہ بیس منٹ انتظار کیا وہ نہیں پہنچے دوبارہ سے کال کی تیسری مرتبہ کال کی پھر آخر پہ ایک بھائی تھے انہوں نے کہا شاید بھی یہ کسی اور امرجنسی میں مصروف ہوں گے جب ہم نے میرے خیال سے چوتھی بار کال کی تو انہوں نے بتایا انہوں نے کہا جی ایک اور ایکسیڈنٹ ہوا ہوا ہے روڈ پہ تو کافی سارے بندے ادھر زخمی ہیں تو بڑا سخت ایکسیڈنٹ ادھر ہوا ہے تو ہم نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں آپ آرام سے ان کو دیکھیں ان کو فسٹیٹ دیں ہمیں اتنی چوٹے نہیں آئی ہم الحمدللہ سے چیل قدمی کر سکتے ہیں ڈاکٹر تک ہم چلے جائیں گے تو ہم ادھر بیٹھے جی ایک اور رکشہ تھا ہم اس پہ بیٹھے بائیک اپنا ادھر ہی کھڑا کیا ایک لڑکے کے گا میں اور میرا دوست رکشہ میں بیٹھ کے ڈاکٹر کے پاس چلے گئے تو جب ادھر گئے تو ڈاکٹر سے فسٹ ایڈ لیا اس نے انجیکشن وغیرہ لگائے جو بھی فسٹ ایڈ بنتا ہے تو یہ میرا ہونٹ جو ہے نا جی ادھر سے لے کے ادھر تک کٹ گیا تھا ہونٹ میرا کٹ گیا تھا تو اس کی وجہ سے مجھے سٹیچیز لگے سٹیچیز لگے جی کیونکہ انجیکشن لگایا تھا تو مجھے ان کا درد محسوس نہیں ہوا پہن نہیں ہوا میں نے کیا کیا میں نے منع کیا ہوا تھا نا دوست کو میں نے کہا تھا گھر کسی کو نہیں بتانا گھر والے پریشان ہوں گے ٹنشن لیں گے تو بہتر ہے کہ ادھر سے فسٹ ایڈ لیتے ہیں اپنا علاج موالجہ کروا کے نہ پھر گھر چلیں گے یہ باتیں چھپتی نہیں چھپانے سے بات ہی ایسی ہے میں نے ایک دوست ہے جی اپنے گاؤں کا ہے بھائی ہے اس کو کال کی اس کو بتایا آرام سے کہ ہمارا ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے ہم ڈاکٹر کے پاس ہیں فلان ڈاکٹر کے پاس ہم اپنا علاج کروا رہے ہیں تو بہتر ہے کہ آجاؤں ماشاءاللہ سے جی کافی سارے دوست بھائی ادھر آگے اپنے کزن آگے اللہ پاک سب کو جو جو بھی آئے سب کو سلامت رکھے جو نہیں آئے ان کو بھی سلامت رکھے سب کو سلامت رکھے وہ ادھر آگے جی گھر میں پتا چل گیا گھر والوں کو بتا دیا گیا کیونکہ تھوڑا سا ان کو منٹلی پرپیر کرنے کے لیے کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا حالانکہ اتنا برا تو نہیں ہوا تھا تھوڑے بہت زخم بغیرہ آئی تھے تو میں نے کیا کیا میں نے موبیل کی میری سیکرین جو تھی نا وہ کافی سارے اس پر سکریچیز آگئے تھے مگر یہ ہے کہ موبیل بھی میرا بچ گیا تھا استعمال کے قابل تھا میں نے جلدی سے اپنی پکچر لی ایسے مسکراتے ہوئے پکچر لی اور ویڈس اپ سٹیٹس پر ڈال دی کہ گھر والے جب دیکھیں گے نا تو چلیں ان کو تھوڑی تسلی ہو جائے گی کہ تھوڑی بہت ہی لگی ہے میں نے یہ کام کر دیا مگر گھر والوں نے وہ پکچر دیکھی میری مسکراتے ہوئے پکچر دیکھی تو اور زیادہ ٹنشن والا معاملہ بن گیا کہ یہ اپنا درد چھپا رہا ہے بات بھی تو صحیح تھی مظلوم تو میں تھا مگر یہ ہے جی کپڑے وغیرہ میرے پٹ گئے تھے میرا بڑا پیارا بلیک کلر کا سور تھا وہ پٹ گیا تھا جب گھر آئے نا تو گھر میں ماں بہنیں بھائی جو بھی بڑی ٹنشن والا معاملہ بن گیا تھا جی گاؤں والے بندے آگئے تھے دیکھنے کے لیے اللہ سب خوش رکھے تو گھر والے بڑے پریشان ہوئے تھے بڑی ٹنشن لی تھی تو ان کے اس تکلیف کا اندازہ ان کی اس کیفیت کا اندازہ تو میں نہیں کر سکتا تھا کیوں کہ مجھے اپنی کیفیت کا تھوڑا بوت اندازہ تھا مگر یہ ہے کہ گھر والوں کو جب یہ بات تچانک سے پتا چلتی ہے نا تو ان پر بڑی ایک قیامت گزرتی ہے بڑی قیامت گزرتی ہے تو ہم تو احتیاط میں تھے اگر یہ ہے کہ سختی آگئی تھی سختی جب آ جائے تو اس کو ٹالنے والا اللہ ہے بعض اوقات وہ ٹل جاتی ہے بعض اوقات وہ عزمائش بن جاتی ہے ہمارے لئے عزمائش بن گئی مگر پھر بھی الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ تُو نے جان بچا لی تُو نے ہڈی بچا لی تھوڑی بہت تو چھوٹیں آتی رہتی ہیں زنگی میں اور یہ اللہ کی یاد دلا دیتی ہیں آدمی کو میں جتنے دن بھی ادھر بستر پہ رہا نا جی لیٹا رہا سب نے بڑی کی میری تو پھر بھی یہ ہے کہ اللہ کا شکر یدا کرتا رہا الحمدللہ آدمی جب اپنے سے آگے دیکھے نا جی تو پھر تو وہ ایک میوسی نشکری بالا معاملہ بن جاتا ہے مگر جب یہ ہے کہ آدمی اپنے سے پیچھے دیکھے کیونکہ میں ہسپٹل میں جاتا رہا ہوں کافی سارا میرا ٹائم ہسپٹل میں سپینڈ ہوئا ہے کبھی کس کے ساتھ کبھی والد صاحب کے ساتھ تو اس طرح آدمی جب دوسروں کے تکلیفیں اور درد دیکھے نا تو اپنی اس کو بہت چھوٹی سی لگتی تو آدمی شکر ادا کرتا ہے کہ یا اللہ تو نے ہمیں کئی لاکھوں انسانوں سے بہت بہتر زندگی عطا کی ہوئی ہے الحمدللہ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے جی کہ احتیاط کریں احتیاط لازمی احتیاط کریں کیونکہ آج کل یہ بائیک والے معاملے نکل پڑیں تو بڑا مسئلہ بن جاتا ہے آج کا میرا کوئی بلاد تو نہیں تھا مگر یہ ہے کہ میں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے یہ بنا کے اپلوڈ کر رہا ہوں میں نے کہا کہ یہ سلسلہ نہ ٹوٹنے پائے ویڈیوز اپلوڈ کرنے والا تو بھائیو میرے چینل کو سبسکرائب کر دو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دو اللہ پاک سب کو سلامت رکھے جی خوش و خورم زندگی عطا کرے اپنے بھائی کو اجازت دیں آپ موسیقی موسیقی موسیقی